خوش آمدی ناظرین حلقہ اسیمڈی چندانگٹا کے علاقے بارکس اور سلالہ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بیرونی ممالک سے چند دن خبل بارکس اور سلالہ میں آنے والے لوگوں کے گھر جا کر کرنا وارس کے چیک اپ کیے گئے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے حکومت کی جانب سے فرام کی گئے لسکے مطابق چند دن خبل بارکس اور سلالہ میں آنے والے لوگوں کے گھروں کا دورہ کیا اور کرنا وارس کا چیک اپ کیا اس موقع پر مخامی مجلس لیڈر جانب ابراہیم بامالم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جسٹ میں موجود مکانات پر جا کر کرنا وارس اور اسے بچنے کے تعلق سے شعور بیدار کیا اس موقع پر بیرونی ممالک سے آنے والے کئی سارے لوگوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ابراہیم بامالم کے ساتھ چیک اپ میں تاؤن کیا اور کچھ لوگ 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 ڈاؤن ہونے کے ڈر سے اپنا فون سوچ آف کر کے فرار ہو گئے ناظرین کورونا وارس کی اب تک ویکسن نہیں نکلی ہے اس وائرس سے احتیاطی کے ذریعے بچا جا سکتا ہے یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے اگر اس وائرس سے بچنا ہے تو ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تاؤن کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی طرف سے آپ کے اپنے متاثر نہ ہو اس سلام سنتے ہیں مقامی شخص اور مجلس لیڈران کا بیان اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں سے ایک میڈیا کے ذریعے ایک بات بتانا ہے جتنے بھی لوگ دوبائی یا سعودیا یا شارجا دمام عرب ممالی سے جتنے بھی آئے ہوئے ہیں وہ لوگ کے یورپ سے جتنے بھی آئے ہوئے ہیں وہ لوگ کے واسطے ڈاکٹرز وغیرہ یہاں پر آئے تھے ابھی چک اپ کے لیے جس کے اڈرس ائرپورٹ میں لکھے ہوئے تھے جو انٹری کرے ہنڈیا کو وہ لوگ کے لیے چک کرنے کے آسے ابھی آئے تھے بارکس میں تو میری گزارش ہے جتنے بھی لوگ عرب ممالی سے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر جتنے بھی آئے ہوئے ہیں چک اپ کے لیے چک اپ کرا لو کوئی اور کسی کو نہ لگے بیماری اسے گورنمنٹ جو اپنے آس سے ایک اچھی چیز نکالی کہ جو سو ڈاکٹر وغیرہ ایریہ میں بھیجلی کری چک کرنے تو چک کرا لوگ کئی جنہیں جو سو پھونا بند کر لے رہی اور جو سو چک اپ نہیں کرا رہے آ کے گھروں میں بیٹھ جا رہے تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ جو سو چک اپ وغیرہ کرا لو ڈاکٹر وغیرہ آ رہے کر رہے جو بھی باہر سے آئے کدھر سے بھی آئے کوئی سے بھی کنٹری سے آئے تو پہلے چک اپ کرا لو آپ لوگا تو کیا چیز کا چک اپ ہو رہا ہے یہ کرونا جو ویرس کا جو چک اپ ہے اس کے واسطے جو سو چک اپ کر رہے جو عرب موالک سے آ جا رہے لوگاں آنے کے بعد جو سو یہاں پر کرونا ویرس ہے یا نہیں ہے چک اپ کر رہے لوگاں پھر ہی چک اپ ہے اس کا پیسے بھی نہیں ہے چک اپ کر کے جا رہے ہیں ہے یا نہیں ہے کچھ بھی آنے آگے چل کے کوئی دوسرے بچوں کو بیماری نہیں آنا یا ایریے میں بسی میں بل کے لوگ آگے وہاں سونا بند کر کے چھوپ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے ڈر رہے ہیں لے کے جا کے کیامپ میں بند کر دیتے دو دن تین دن ہسپیٹل میں رکھ دیتے سمجھ کے وہ لوگ جو سو ڈر کے گھر رہے ہیں میری گزارش ہے کہ جو سو چک اپ کر رہا لو آپ کو کچھ بھی وہ نہیں ہے جو سو اگر کچھ ہے تو آپ کو جو سو رکھیں گے وہ لوگ اچھا ہے نا آپ کی فیملی کے لیے بھی آپ کی آہستے بھی دوسروں کے آہستے بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تخری بن جانے جو سو چک اپ کرا لے رہے نہیں ہے تو رو بر رہے ہیں گھر میں رو بر رہے ہیں آرام کر رو بر رہے ہیں لوگ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اپیل کی جاتی ہے تمام بارکس جوی جن اور چندانگوٹا حلقے کی عوام کو کہ آتمان باخوبی واقع ہے چند روز سے کرونا وارث کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان بلکر دنیا کے ایک سو چلر ممالک اس ویرس سے پریشان حال ہے اسی کی جانب حکمت تلنگانہ کی طرف سے اتیادی تدبیر کے لیے جو لوگ باہر سے سفر کر کے آ رہے ہیں وہ لوگ کو ائرپورٹ پر وہیں سے چک اپ کر کے اتیادی طور پر اگر کسی کو ویرس نکل رہا ہے تو چودہ دن کے لیے دور مخام پر رکھ کر ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور جو لوگ پہلے سے آ چکے ہیں سفر کر کر کسی بھی ملک سے تو وہ لوگ کے حکمت کے پاس لسٹ ہے اس لسٹ کے تحت مہکمہ پولیس سہد وہ جی ایچ ایم سی کے جانب سے ان کے مکانات پر جا کر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جس میں جی ایچ ایم سی کا سٹوف پولیس اور سہد کے ڈاکٹرز موجود ہیں اسی زمن میں آج بارکس میں بھی آئے تھے جو لوگ کافی پریشان حال ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں یہ صرف اتیادی تدبیر کے لیے تاکہ اگر کسی فرد کو اگر یہ ویرس آیا ہے تو وہ نہ پھیلے یہ ویرس اگر کسی کو آتا ہے تو وہ لوگ جن جن حضرات سے ملاقات کریں گے ملیں گے وہ لوگ کو بھی پھیلنے کا اندیشہ ہے اسی کی طرف توجہ دیتے ہوئے محکمہ سہد کی جانب سے لوگ آ رہے ہیں اس میں کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یہ ویرس چودہ دن تک چودہ دن تک اس کا اثر رہنے والا ہے تو اسی تدبیر کے لیے کسی کہنے بھی اگر ویرس اگر آئے گا تو وہ لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جا کے رکھ رہے ہیں اس میں کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اس میں تعاون دے اور احتیاط بڑھتے زیادہ کروڑ والے علاقوں میں پبلک میں نہ جائے تھوڑا چند دنوں تک احتیاط بڑھتے شاپنگ مالز جیسا سینما ٹھیٹر فنکشن ہال ہوتلز وغیرہ جہاں پر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں only education but in our success junior college marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition learning made easy with exploratory science lab separate building and namaz hall for boys and girls remarkable results in every subjects join your ward in success for his or her future success reach the success through success junior college opposite indian patrol call pump santosh nagar hyderabad